موسیقی 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 کراچی کی ملیر ندی نے تباہی مچا دی ملیر ندی کا بند ٹوٹنے کے باعث پانی آبادی میں داخل ہو گیا قائدہ باد مرگی خانہ ماروی گوٹ گوشت گلی سمیت کئی علاقے دریا کا منظر پیش کر رہے ہیں دوسرے جانب ندی کے تیز رفتار سلاوی پانی سے درجنوں دہات میں تباہی مچ گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کے ملیر ندی نے تباہی مچا دی ہے ملیر ندی کا بند ٹوٹنے کے باعث پانی آبادی میں داخل ہو گیا ہے قائدہ باد مرگی خانہ ماروی گوٹ اور گوشت گلی سمیت کئی علاقے دریا کا منظر پیش کر رہے ہیں جعوید قائم خانی مارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جعوید اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں پر بلکل جی ملیر ندی کے اندر پانی کا تیز باہو اس کے بعد ملیر ندی سے بند ہے اس کا خستہ ہونے کے باعث پانی سے بہہ گیا تیز باہو کے باعث اور اس کا پانی جو ہے وہ انہی لاغوں میں رہشی جو قائدہ باد کے قریدے سے مرگی خانہ اسواب گوشت گلی اور گلستان سوسائیٹی جمال ابراہیم یہ ایریا ہے جو ندی کے ساتھ آباد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایمیشیل پوائنٹ ہے ندی کے جہاں پر تیز باہو کے ساتھ پانی جو ہے ندی کے اندر شامل ہو رہا تھا اس مقام پر بھی مختلف گوتوں کے اندر جو ہے پانی جانے سے فصلے بھی متاثنی ہیں اور اس کے علاوہ عبادیوں ملہ عیسیٰ گوٹ بغیرہ کی ہے ملہ عبادی ہے جو ان کے تمام لوگ جو ہے کے گھروں تک پانی داخل ہو گیا ہے جس پر ملزیدوں میں سے اعلان کیا گیا اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ نقل مکانی کے بھی آغاز میں نے کر دیا ہے صورتیال بہت دنبی ہے ہوف و عراس علاقے میں امداد کیلئے پولیس علاقائی پولیس جو ہے وہ پہنچی ہے اس کے ساتھ ساتھ کمیشنر جو ہے وہ اپنے عملے کے ساتھ پہنچے لیکن دیگر انتظامیاں جو ہے وہ اب تک نہیں پہنچ سکی ہیں لیکن اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو جو ہے محفوظ مقام پر متقل کرنے ہی کوششیں کی جارہی ہیں جی ٹھیک ہے جاوید قیم خانی بہت شکریہ آپ کا کراچی میں بارش کے بعد سلابی ریلوں کی بھرمار ہے پاک فوج کی متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق بارشوں کے باعث لٹ اور تھڈو ڈیم اوفر فلو ہو گئے لٹ ڈیم اوفر فلو ہونے سے نورڈن بائی پاس اور ملیر ندی میں سلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق متاثرہ آبادی کی مدد کے لیے پاک فوج اور رینجرز کی سکتہ تیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں متاثرہ افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی انجینئرز نے ایم نائن ہائیوے کو بچانے کے لیے دو سو میٹر طویل بند بنا لیا ہے جبکہ تین ٹیمیں کے الیکٹرک گریڈ سٹیشن سادی ٹاؤن اور ملیر کینٹ کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہیں آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ سلابی صورتحال کے باعث یہاں پر آرمی کے ٹیمیں مصروف عمل ہیں کراچی میں بارش کے باعث سلابی ریلوں کی بھرمار ہے اور پاک فوج کے متاثرہ علاقوں میں مدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں کراچی میں توفانی بارش سے شہر کے کچھے اور مضافاتی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی متعدد علاقوں میں کچھے چھتیں اور دیواریں گر گئیں چھتیں اور دیواریں گرنے سے کسی جانے مستان کی تلہ محصول نہیں ہوئی علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے کراچی میں توفانی بارش کا سلسلہ جاری رہا شہر کے کچھے اور مضافاتی علاقوں میں حادثات پیش آئے لینڈ سلائڈنگ ہوئی متعدد علاقوں میں کچھے چھتیں اور دیواریں گر گئیں چھتیں اور دیواریں گرنے سے کسی جانے مستان کی تلہ تو محصول نہیں ہوئی تاہم علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے بوم بوم آفریدی بھی کراچی کی حالت پر شہر انتظامیہ کے خلاف بول پڑے ٹویٹر پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر انتظامیہ کی سب سے بڑی ناکامی ثابت ہو چکا ہے ہمارا کیا قصور ہے کہ رہنے کے لیے ہم نے کراچی کا انتخاب کیا ٹیکس دیا بدلے میں شہری انتظامیہ نے کیا دیا ٹویٹ میں تنس کرتے ہوئے بوم بوم آفریدی نے کہا کہ شہری انتظامیہ کسی دوسرے شہر سے ہی کچھ سیکھ لیتی یہ پیغام دیا گیا ہے بوم بوم آفریدی کے جانب سے بلاول بھٹو نے کراچی سمیز اندھر میں بارش سے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ مشکل گھڑی میں عوام کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے دکھ سکھ سانچے ہیں انہوں نے پارٹی کے تمام منتخب نمائندوں کو ہداعت کی کہ اپنے حلکوں میں متاثرین کے مسائل حل کریں پارٹی کارکن امدادی کاموں میں انتظامیہ سے تعابون کریں اور متاثرین کا خیال رکھیں کہتے ہیں کہ یہ وقت الزام تراشی کا نہیں بلکہ عوام کو بارشوں کی تباہی سے بچانے کا ہے ہم مشکل حالات میں طاقت بن کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی سمیز اندھر میں بارش سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہتے ہیں کہ مشکل کس کھڑی میں عوام کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے دکھ اور سکھ سانچے ہیں کراچی میں مصردار بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ سن شہر کے دورے پر نکل پڑے کہا اس وقت عوام مشکل وقت سے دو چار ہیں ان کی بھرپور مدد کریں گے آزاد نوڑیوں کے ریپورٹ دیکھئے کراچی میں مصردار بارش کے بعد کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ اپنی ٹیم کی عمرہ شہر کے دورے پر نکل پڑے ان کا کہنا تھا کہ شہر میں شدید بارش ہوئی دورے کا مقصد نکاسی آپ کو یقینی بنانا ہے اس مشکل وقت میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے وزیر اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ نے شارعہ فیصل ملیر کالابورٹ زلہ شرکی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا پیپلز اسکوائر پر وزیر اعلیٰ لوگوں میں گھل مل گئے اور بچوں نے تصویر بھی بنوائیں مراد علی شاہ نے فور کے چورنگی پر ایک بزرگ خصوصی فرد کو بچوں کے ساتھ دیکھا تو اچانک گاڑی روک لی اور اس کے پاس چلے گئے بزرگ سے خیریت دریافت کی اور بچوں کو جوز بھی پلایا وزیر اعلیٰ سن نے رہن امرجنسی کی صورتحال کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ اس میں سیل بھی قائم کر دیا جس کی وہ خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں ازاد نوڑیو 24 نیوز کراچی گورنر سن امران اسماعیل کا کہنا ہے کہ کراچی کی بہتری اور مسائل کے حل کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر مسائل کا حل نکال رہے ہیں حسن عباس کی ریپورٹ دیکھئے گورنر سن امران اسماعیل وفاقی وزیر علی زیدی کے ساتھ نشتر پارک پہنچے اور علامہ شہنشہ نقوی سے ملاقات کی اور محرم کی مجلس کے انتظامات کا جائزہ لیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر سن کا کہنا تھا کہ خواہش ہے کہ کراچی شہر میں ایک ایتھارٹی قائم ہو اور شہر کا میر دنیا کے دیگر بڑے شہروں کی طرح با اختیار ہو دلی خواہش ہے اور یہ میں آپ کو اپنی خواہش بتا رہا ہوں کہ کراچی میں سنگل ایتھارٹی ہونی چاہیے وفاقی وزیر علی زیدی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کوارڈینیشن کمیٹی میں کراچی کے ایڈمینسٹریٹر کی تقروری پر بھی بات ہوئی ہے تاہم وہ سن حکومت کا اختیار ہے کمیٹی میں بات ہوئی کہ ہم مشاورت سے ایڈمینسٹریٹر جو بھی آئے گا مشاورت سے آئے گا تو اس پر ڈسکشن ہوگی ابھی تو وہ پروپوز کریں گورنر سن کا مزید کہنا تھا کہ آنے والی نسل کو بہتر پاکستان دینا چاہتے ہیں کراچی میں وسائل کم مسائل زیادہ ہیں جن کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے گا مبال فون کی آرزی بندش اور ایر سیرویلنس کے حوالے سے آئی جی پنجاب سے سات ازلا کے اوقاتے کار مانگ دئے ہیں اس حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کے ساتھ ازلا میں مختلف اوقات میں مبال فون سرویس آرزی طور پر بند کرنے کے اوقات دوبارہ بھیجوائے جائیں ان شہروں میں لاہور، شیخ پورا، راولپینڈی، جہلم، چنوٹ، اوکارا اور بہاولپور کے اوقات کار دوبارہ بھیجوائے جائیں نو اور دس محرم الحرام تک حساس مجالس میں مختلف اوقات کار میں مبال سرویس بند رکھنے کی درخواست کی گئی تھی مبال فون سرویس نو اور دس محرم الحرام کو صبح سات بجے سے رات آٹھ بجے تک حساس رکھی جا سکتی ہے اس حوالے سے مراسلہ بھی جاری کیا جا چکا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پی ٹی اے وکام نے محرم الحرام کے دوران مبال فون کی آرزی بندش اور ائر سرویلنس کے حوالے سے آرزی پنجاب سے ساتھ ازلا کے اوقات کار مانگ لیے ہیں اور اس حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کے ساتھ ازلا میں مختلف اوقات میں موبال فون سرویس آرزی طور پر بند کرنے کے اوقات دوبارہ بھیجوائے جائیں سندھ قومت نے گزرشتہ روز عدالت کے آہاتے سے نیب حراست میں لیے گئے سیکرٹری بلدیات روشن علی شیخ کو ادھے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا ہے کمیشنر کراچی ڈاکٹر افتخار شالوانی کو نیا سیکرٹری بلدیات لگا دیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں عدالت کے آہاتے سے حراست میں لیے گئے سیکرٹری بلدیات روشن علی شیخ کو ادھے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے میکمہ سرویسز جنرل ایڈمنیسٹریشن ہو کارڈنیشن کی جانب سے انہیں ادھے سے ہٹائے جانے کے نوٹفیکیشن کے ساتھ ہی ایک دوسرا نوٹفیکیشن بھی جاری کیا گیا جس کے مطابق ڈاکٹر افتخار شالوانی کو عدے سے ہٹا کر سیکرٹری بلدیات لگا دیا گیا ہے ایک اور نوٹفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر سویل احمد قریشی کی خدمات وفاق سے حاصل کرنے کے بعد ان کو کمیشنر کراچی ڈیویجن تائیونات کر دیا گیا ہے ڈاکٹر سویل احمد راجپوت سابق وزیرعالہ سن سید قائم علی شاہ اور مراد علی شاہ کابینہ میں سیکرٹری خزانہ کے عدے پر طویل عرصت تائیونات رہے ہیں پاکستان میں گیس بہران سنگین ہونے کا خطشہ ہے اوگرہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی گیس کمپنی سے نئے کنیکشن نہ دینے کے حکومتی احکامات بھی ہوا میں اڑا دیا ہیں اویس قیانی کی ریپورٹ دیکھئے اوگرہ کی سٹیٹ آف ریگولیٹر پیٹولیوم انڈسٹری ریپورٹ دوہزار اٹھارہ انیس میں حیران کون انکشافات سامنے آگئے ریپورٹ کے مطابق گیس شارٹ فال دس سال میں پانچ ہزار تین سو نواسی ایم ایم سی ایف ڈی تک بڑھنے کا خطشہ ہے یاد رہے کہ دوہزار انیس میں یہ شارٹ فال ایک ہزار چار سو چالیس ایم ایم سی ایف ڈی تھا ریپورٹ کے مطابق گیس طلب دوہزار چوبیس میں پانچ ہزار تین سو بتیس ایم ایم سی ایف ڈی ہو جائے گی اوگرہ نے گیس کی مقامی پیداوار کو ضروریات کے لیے ناکافی قرار دے دیا گیس کی فراہمی میں درامدی ایل ان جی کا حصہ اکیس فیصد تک بڑھ گیا ہے ریپورٹ کے مطابق گزشتہ پانچ سالوں میں دونوں گیس کمپنیاں سالانہ تین لاکھ نئے کنیکشنز دیتی رہی ہیں حکومت کی جانب سے گیس کیمتوں میں اضافے کے باوجود دونوں گیس کمپنیاں خسارے میں ہیں اور بقول وزیراعظم عمران خان کے اگر نئی گیس کیمیں اسی طرح جاری رہیں تو پاکستان کا انحصار صرف درامدی گیس پر ہی ہوگا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی حکومتی ارکان اور سپیکر سے تلخ کلامی کی گونچ کابینہ اجلاس تک پہنچ گئی تفصیلات جان لیتے ہیں عویس قیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس کیا بات ہوئی اس معاملے پر دیکھیں آج وفاقی کابینہ میں اس و تلچس سردحال پیدا ہوئی جب فیصل وارڈا ایک دم بولے کہ کل جو بیر کے روز جو شاہد خاکان عباسی نے پہلے سپیکر اور پھر ہمارے عرقین کو گالیاں دیئے ہیں تو اس پہ جو ہے انہیں نراضی کا اضار کرتے تھے کہا ہے کہ یہ معاملہ مزید نہیں چلے گا اور اگر ابھی دوبارہ کنی طرح کی بات کی گئی تو شاہد خاکان عباسی اور اپوزیشن کے ان کا موہ توڑوں گا یہ الفاظ تھے فیصل وارڈا کے اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے بھی شاہد خاکان عباسی جو ہیں وہ گلم گلوچ کر چکے ہیں اور اگر وہ ان کو یہی اگر طریقہ سوٹ کرتا ہے تو ہم ابھی چھپ نہیں بیٹھیں گے اگر کو سبو کرنی تھی فیصل وارڈا کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بوٹ لے کر قومی اسمبلی میں ان کی گالیاں سننے کے لئے نہیں آئے اور تمام طرح جو ہے جذباتی مناظر تھے اور یہ ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے طرح بتا رہے ہیں کہ جب یہ باتیں کی جاری تھی تو فیصل وارڈا نے یہ بات کہی ہے کہ قومی اسمبلی کے پلوٹ پر جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں گلم گلوچ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے عرقین آپ نے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اب اگر نیکس ٹیم اگر کوئی اس طرح کی حرکت کی گئی پوزیشن کی طرف سے تو ان کا مول توڑوں گا اور سخت جواب ان کو انہی کی الفاظ میں دیا جائے گا یاد رہے کہ پیر کے روز تلکرامی ہوئی تھی شاید اکان عباسی اور سپیکر کے ماں بین جب جنگلوں کے تبادلہ ہو رہا تھا تو اس وقت حکومتی بنچیز کی طرف سے چور چور کنارے لگے تھے جس کا ریپرائے کرتے ہوئے شاید اکان عباسی نے کہا تھا کراچی میں لیاری میں چار منزلہ امارت ایک طرف جھکنے لگی سن بیلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی نے امارت کا معاینہ مکمل کر لیا اور اطراف کی گلیاں بند کر دی ہیں جھکنے والی امارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے صورتحال جانیں گے ہمارے نماندے محمد علی خان سے علی بتایئے جو بالکل میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے لیاری میں اور اس وقت میرے اکب میں میرے کیمرومن اگر دکھائیں تو یہ ایک بیلڈنگ ہے جو اس بی سی اے کی طرف سے خالی کرا لی گئی ہے اور منہدم کرنے کی اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں بیلڈنگ جو ہے وہ تقریباً دو مہینے سے خالی پڑی ہے اور آج جو ہے وہ صبح میں یہ بارش کے بعد جو ہے وہ تھوڑی جھکنے آگے کی طرف جھکنے کی شروع ہوئی تھی جس کے بعد اہلِ علاقہ ہیں اور علاقہ مکین شہریوں نے جو ہے وہ اس کے لیے کمپلین کی سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹی کو اور ان کی ٹیم آگے اس کو وزٹ کر کے گئی جس کے بعد جو ہے وہ پولیس اور رینجرز کی مدد سے اس بیلڈنگ کو خالی کرا لیا گیا ہے بارش آج ہوئی یہاں سے بلوک گریں ٹھیک ہے تو آنے جانے والوں کو پولیس نے موقع پر پہنچ کر مطبع متبادر رستہ اخیار کرنے کے لیے کہا اور مزید جو ہے یہاں پر ریائش تھی وہ نوٹیز دے کر کافی سارے لوگ چلے گئے ہیں یہ روڈ جو ہے مین روڈ کا حصہ ہے اس کو خالی کرایا گیا ہے یہاں پہ بیریکیڈ لگا کے بیریئر لگا کے اس کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ یہ عام استعمال میں نہ آسکے اور ٹریفیک یہاں سے نہ گزر سکے اور کسی بڑے حادثے سے دو چار نہ ہو سکے ٹھیک ہے محمد علی بہت شکریہ آپ کا وزیر تعلیم سندھ سید غنی دادا بھائی ٹاؤن پہنچ سید غنی کہتے ہیں کہ آبادی میں ملید ندی سے پانی داخل ہونا بند ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ دادا بھائی ٹاؤن میں جہاں آبادی میں پانی داخل ہوا اس کی نکاسی کے لیے مشینری بھی پہنچا دی گئی ہے وزیر تعلیم سندھ سید غنی کراچی کے علاقے دادا بھائی ٹاؤن پہنچے ہیں سید غنی کا کہنا ہے کہ آبادی میں اب ملید ندی سے پانی داخل ہونا بند ہو چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ دادہ بھائی ٹاؤن میں جہاں آبادی میں پانی داخل ہوا اس کی نکاسی کے لیے مشینری بھی پہنچا دی گئی ہے سندھ کابینہ کے مختلف وزراء کے جانب سے علاقوں کا دورہ کیا جا رہا ہے اور تمام تر صورتحال کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے